السلام علیکم جی ویلکم ٹو این اردت ہما قدر ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علیہ سانیہ مرزا کی اپنی بیس فرنڈ فرا خان سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے مشکل فیت سے گزر رہی ہوں اب دوسری شادی کے لئے تیار ہوں جب امیر جس وال نے دوسری شادی کی اس کے بعد جو ہے فرا خان ایک بار پھر سے سانیہ مرزا کو فورس کر رہی ہے شوئیب ملک والی غلطی نہیں کرنا چاہتی اسی لئے میں ٹائم لے رہی ہوں چاہتی ہوں کہ دوسرا شوہر جو ہے وہ اچھا انسان ہو کیا ملاقات میں ہوا کچھ شیئر کیا ہے فرا نے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کرے گا سانیہ مرزا دبائی سے واپس انڈیا آتی ہیں آج کل آپ سب کو پتا ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے پہلے تلاک یہ ہوتی ہیں اب شادیاں چل رہی ہیں اس سال کے شروع میں شوئیب ملک اور سانا جاوید نے اپنے پارٹنرس کو دھوکہ دین کے بعد شادی کی اور اس کے بعد سے لوگ امید کر رہتے کہ سانیہ مرزا بھی جلد شادی کریں گے لیکن سانیہ مرزا کی جانب سے کہا گیا کہ شادی کروں گی لیکن جلدی نہیں غلط فیصلے جلدی میں ہی ہوتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے پہلی شیطان کا کام ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھا کافی مہینے لگا کے امید جسوال جو کہ ایکس ہزبنٹ تھے سانا جاوید کی انہوں نے دوسری شادی کی ہے لوگ بہت خوش ہیں اور ایک بار پھر سے لوگوں نے جو ہے وہ تکیہ کر لیا یعنی کے نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سانیہ مرزا تو کل جو ہے وہ فرا نے ایک بڑی پیاری تصویر شیئر کی جس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے سانیہ مرزا اس ملاقات کی پکچر اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر چکی تھی فرا خان سانیہ مرزا کی وہ دوست ہے جس نے سانیہ کو یہ بات بولی تھی کہ شادی غلط بندے سے ہو گئی یہ ریڈ فلائک ہے اب زندگی میں آگے موو آن کرنے کی کوشش کرو سانیہ مرزا نے دو ہزار بائیس میں اپنا ورڈے بھی فرا خان کے ساتھ منایا تھا اور اپنا سپیشل دوست ان کو قرار دیا تھا ہر جو ہے بات وہ ان سے کرتی ہیں دوسری شادی کے لئے بھی اہم ترین جو لوگ ہیں وہ سانیہ مرزا کی بہن ہیں آنم مرزا اور ان کی قریبی دوست فرا خان جو کہ ان کو کہتی رہتی ہیں سمجھاتی رہتی ہیں اور ان کی باتیں ان کو سمجھ میں بھی آ گئی ہیں سانیہ مرزا پہ کافی پریشر تھا اس وقت جب شعب نے دوسری شادی تیسری شادی کر لی تھی لیکن سانیہ کہتی ہے کہ اس بار میں نے اکلمندی سے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ میرا بچہ بھی ہے میں اپنے اوپر تو بہت ساری چیزیں برداشت کر سکتی ہوں لیکن میرا بچے کا تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے باپ تو پہلی فراموش کر کے ایک نئی عورت کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بس آ چکا ہے آپ یہ دیکھیں سانیہ نے جو ہے کچھ فیصلے کی ہیں سانیہ نے 31 دسمبر 2022 کو ایک پوسٹ شیئر کی تھی اور اس سال کو انہوں نے زندگی کا مشکل ترین سال کہا تھا آپ تو دوہزار جو ہے چوبیس آ چکا ہے وقت گزر چکا ہے سانیہ نے اپنے آپ کو کھڑا بھی کر لیا اور زیادہ مضبوط وہ ان دنوں میں ہوئی ہے جب شوئے اپنے تیسری شادی کر لی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا تو اب یہ جو اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں سارے لوگ جو ہے امیر جو سوال کو بڑا مبارک بات دے رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے شادی کر لی اب سانیہ سے سوال کریں کہ آپ لوگ شادی کب کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی شادی کریں اور اپنے ایکسس کے موپے زوردار چماٹہ ماریں اور ان کو پتا چلے کہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگ زندگی میں اکیلے رہ جائیں گے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی زندگی میں اکیلہ نہیں رہتا اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چنہ ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سانیہ مرزا کب شادی کرتی ہیں کیونکہ سانیہ مرزا کی بہن ان کو ایمپسائز کر رہی ہے فورس کر رہی ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ شادی کریں گے لیکن صحیح بندے سے محمد شامی کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے کہ معاملہ چل رہا تھا کہ بڑی انڈین میڈیا نے تو ڈیٹ بھی دے دی تھی آگست کی کہ اس آگست کے ڈالہ تاریخ کو شادی ہو رہی ہے لیکن بعد میں ان کے والد نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرو سانیہ مرزا کچھ ایسے بندے سے شادی تو نہیں کر سکتے ہیں جس پہ پہلے ہی بیوی کو مارک اٹھائی کا کیج وہ چل رہا ہے اس کی بیوی ہر دوسرے دن رو رہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا جو اپنے سگے بچے کا خیال نہیں رکھ رہا وہ کسی اور کی بچے کا خیال کس طرح سے رکھے گا سانیہ مرزا اسی لیے ٹائم ٹیک کر رہے ہیں لیکن ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تلالہ تلالہ بھلا کرے گا اچھا کرے گا برے لوگوں کے ساتھ جب اچھا چل رہا ہے تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تلالہ سانیہ مرزا جو ہیں اس وقت دبائی سے وہ اندیہ میں موجود ہیں اپنی دوست کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں اور وہ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ ان کے بیٹے کے ساتھ جڑا ہوا جس سے وہ شادی کریں گی یا کرنے والی ہیں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ گوہ میں ایک بڑا پیارا جو ہے وہ گھر بھی لیا ہے اور ان کے معاملات دبائی میں بھی چل رہے ہیں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیرز اسوال کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے اور ان کی زندگی میں بھی بہترین جو ہے وہ انسان لے کر ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا سانیہ مرزا کو جلدی کا فیصلہ کرنا چاہئے یا آپ تھوڑا انتظار کر کے صحیح فیصلہ کرنا چاہئے